بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا ٹیچر شاہزیب اور آج ہماری ایڈاوبل اسٹیٹر کی کلاس نمبر ٹویلز ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سویچز تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سمجھنے کیلئے یہاں پر میں ایک باکس بناتا ہوں کیونکہ میں نے سکوائر بنایا سکوائر بنانے کے بعد اس جگہ میں کوئی بھی اس کے اندر کلر اپلائے کر رہا ہوں یہ جو کلر آپ کے پاس ہا رہا ہے ایک طریقہ تو ہے کہ یہاں سے آپ سلیک کرتے ہیں اور یہ فل کلر سے آپ لوگ سلیک کرتے ہیں ایک طریقہ آپ کے پاس ہے کہ ونڈو میں جائیں گے ونڈو میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ایک option آ رہا ہوگا سویچز سویچز اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے تین ٹائپ کے آپ کے پاس سویچز آ رہے ہیں ایک تو آپ کے پاس یہ کلرز ہیں ایک آپ کے پاس گریڈینٹس ہیں اور ایک آپ کے پاس ہے پیٹرن شیپ کے اندر کوئی بھی پیٹرن اپلائے کرتے ہیں اگر مجھے کلر اپلائے کرنا ہوگا سمپل میں کلر اپلائے کر دوں گا گریڈینٹ اپلائے کرنا ہوگا تو ہم نے گریڈینٹ کی کلاسز میں بھی دیکھا کہ ہم کس طرح گریڈینٹ بنا سکتے ہیں کس طرح اس گریڈینٹ کو یہاں پر سیف بھی کروا سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر آپ کے پاس پیٹرن بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہم آپ اپنے سویچز بنا رہے ہوتے ہیں کسٹم سویچز تو وہ کس طریقے سے بنتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کوئی بھی کلر سلیک کرنا ہے اب اس کلر کو میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں اگر فرکزمپل میں نے یہاں سے کلر چینج کیا یا میں نے یہ کلر بنایا اس کو اکے کیا اور اکے کرنے کے بعد اس جگہ آپ کے پاس ایک آپشن آ رہا ہے گروپ کا آپ نے یہاں پر گروپ بنا رہا ہے مائے سویچز اس کا نام میں نے رکھ دیا اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو سلیک کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے پلس پہ اب یہاں سے آپ سے یہ سائن پوچھے گا میں نے اس کا نام رکھ دیا دارک پرپل دارک پرپل رکھنے کے بعد اس پر آپ نے چیک لگا کے رکھنا ہے اور کرنا یہاں سے اکے اکے کرنے کے بعد آپ کے پاس کلر اس میں ایڈ ہو گیا اب میں یہاں پہ ایک اور color change کرتا ہوں ٹھیک ہے for example میں نے اس کو select کیا اور یہاں سے میں نے یہ color بنا لیا ٹھیک ہے آپ نے group select کرنا ہے اور plus پہ sign click کرنا ہے ok کریں گے یہ color بھی آپ کے پاس اس میں add ہو جائے گا پھر میں ایک اور color بناتا ہوں ٹھیک ہے اسی shade کا اور ok کیا اس group پہ click کیا plus کے sign پہ click کیا global پہ check لگا رکھنا ہے آپ نے اور ok ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس swatches آپ کے ready ہو گا اب یہاں پر میں 3 کوئی بھی objects بناتا ہوں جیسے for example ایک object میں نے ایسے بنایا اور اس کو میں نے rotate کر دیا ٹھیک ہے اس کی copy بنائی ٹھیک ہے اس پہ میں نے color یہ کر دیا پھر اس کی میں نے copy بنائی اور اس پہ color میں نے ایک یہ کر دیا ٹھیک ہے اور ان تینوں کو different sizes میں میں نے رکھنا ہے ٹھیک ہے سب کو select کیا align میں گئے یہاں سے میں نے center کیا اور یہاں سے میں نے کیا bottom اب یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے یہ الگ الگ colors میں موجود ہیں ٹھیک ہے میں چاہوں تو ان کی copies لے سکتا ہوں all کے ساتھ میں نے اس کی different copies یہاں پہ لے لیں اگر مجھے اب ان میں سے کسی ایک کبھی for example مجھے یہ color سمجھ میں نہیں آرہا لیکن میں multiple items یہاں پہ لے چکا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں نے آپ کو ایک option میں کہا تھا کہ global پہ check لگا رہنے جیجے گا تو وہاں پر آپ کے پاس اس کا کان کیا ہوتا ہے for example اگر مجھے یہ color change کرنا تو میں اس color پہ double click کروں گا ٹھیک ہے یہ تک یہ global پہ check لگا ہوا اور یہاں سے preview اب میں یہاں پہ آکے جیسی ہی color اس کا change کروں گا کہ جہاں جہاں بھی یہ color اس swatches سے استعمال ہوئے ہوں گے تو تمام جگہ پر آپ کے پاس یہ change ہونا شروع ہو سکتے ہیں صحیح تو اس طریقے سے آپ نے color کے swatches بنا سکتے ہیں similarly اگر مجھے اسی کو ایسا pattern شو کرانا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو یہاں پہ بنایا اور اس کو select کر کے میں نے یہاں پہ بنانا ہے اس کو pattern صحیح ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر یہ object کا ایک pattern بنایا اور اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لاتا ہوں یاد دکھیں کہ جب بھی آپ لوگ pattern پہ کام کریں تو اس کو size کم لکھے کریں گے اس کو آپ نے select کیا اور select کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ drag کر دیا ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں یہاں پر یہ pattern apply کروں گا تو اس کے اندر یہ اس طرح جو ہے وہ apply ہو جائے گا اب آپ نے اگر اس کو edit کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے double click کیا ڈیسے double click کریں گے آپ کے پاس options آپ کے پاس open ہو جائیں گے اب یہ grid میں آ رہا ہے اس کے پاس یہ bricks میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ الگ اور options ہیں آپ کے پاس اس کے ساب سے آپ اس کو set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے apply کرنا اس کو ok کریں گے یہاں سے done کریں ٹھیک ہے وہ ہی آپ کے پاس اس میں as a pattern apply ہو جائے گا صحیح یہاں پر بھی pattern آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں رہے ہیں pattern options یہ آپ کے پاس یہاں سے بھی آپ open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر libraries بھی آپ کے پاس sugar آ رہے ہیں یہاں سے بھی آپ patterns select کر سکتے ہیں صحیح اگر اپنے مرجی صاحب نے کوئی pattern بنانا ہے تو اس طریقے صاحب وہ pattern use کر سکتے ہیں تو I hope آپ کو یہ glass سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ لائک جن میں پر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ